ہم عربوں خربوں روپیہ کھرچ کر کے وکاس کرتے جاتے ہیں پرکتی ایک دن کروڈیت ہوتی ہے اور ایسی بھی ناشلیلا کرتی ہے کہ سب کچھ تباہ کر جاتی ہے کب آخر کھلیں گی ہماری اترہ کھنڈ میں وکاس کے نام پر جو ہوڑ لگی پرکتی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی پریہ ورن کو پردوشت کرنے کی ندیوں پر بانتھ بنانے کی یہ اس کا نتیجہ ہے ہم کس کے لئے وکاس کر رہے ہیں ہم عربوں خربوں روپیہ کھرچ کر کے وکاس کرتے جاتے ہیں پرکتی ایک دن کروڈیت ہوتی ہے اور ایسی بھی ناشلیلا کرتی ہے کہ سب کچھ تباہ کر جاتی ہے کب آخر کھلیں گی ہماری کیا اس تراسدی کے بعد بھی نہیں کیا اس آپدا کے بعد بھی نہیں وہاں ایک دھاری دیوی کا مندر ہے اتراکھنڈ کی رکشک کہا جاتا ہے اتراکھنڈ کی رکشک دیوی دھاری دیوی ان دھاری دیوی کے اوپر بھی ایک ودیت پر یوجنا چل رہی ہے جس میں دھاری دیوی کو جلمگن کرنے کی یوجنا تھا ہماری پارٹی کی نیتری امہ بھارتی ایڑی چوٹی کا جور لگا رہی تھی اُس دھاری دیوی کو بچانے کے لیے ایک ایک کے گھر جاتی تھی اڈوانی جی کے نیتری تمہیں پرتنز مندر لے کر کے مجھے ساتھ لے کر کے پردھان منتری جی کے پاس گئی تھی پریاورن منتری سے سینکڑوں بار ملی تھی ہمیں پردھان منتری جی نے آشوست کیا ہمیں پریاورن منتری نے آشوست کیا کسی بھی قیمت پر دھاری دیوی وہاں سے ہٹائی نہیں جائیں گی دھاری دیوی کی مورتی ہے لگ ہے مگر دھاری دیوی وہ شلہ ہیں جس شلہ کو بچانے کے لیے ہم کہہ رہے تھے لیکن سبھاپتی جی آپ جانتے ہیں یہ ماتر سنیوگ نہیں ہے میں صدن کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں اُدھر سولہ جون کو دھاری دیوی جل مگن ہوئی اسی دن دھاری دیوی جل مگن ہوئی اور ادھر کے ادادناک میں جل پرلے آیا جو ایسا جل پرلے آیا جو ہزاروں زندگیوں کو لیل گیا جو ایک وناش کی لیلہ کرتا ہوا چلا گیا ہمارے شاستروں میں ایک شلوک ہے جہاں اپوجج لوگوں کی پوجہ ہوتی ہے مگر پوجیوں کا تیرسکار ہوتا ہے وہاں تین چیزیں ہی گھٹتی ہیں اکال موت اور بھے یہ وہاں کی پوجیا اُتھرہ کھنڈ کی رکشک دیوی دھاری دیوی کا تیرسکار ہوا اور تینوں چیزیں آ گئیں لوگ بخوری سے بھی مر رہے ہیں موت کا بھی تاندب ہو رہا ہے اور بھے بھی وہاں بیاب تھے اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں یہ جو وکاس برسز وناش کا پرشن ہے یہ آج مو بھائے کھڑا ہے وہاں موسیقی